مہترم اصد وزیر آبادی بہرحال ہمارے میمان بھی ہیں مہترم بھی ہیں بڑا خوبصورت انداز میں بارگائی ہمام میں اپنا بارگایا اپنا نظرانہ یقیدت پیش فرما رہے تھے میری ایک حیثیت صرف میزبان کی ہے یہاں پر مجھے خوب ملا ہے اس کی تعمیل کیے دیتا ہوں لیکن میرے اور آپ کے درمیان ابھی بہت مہترم شورایاں تشریف رکھتا ہے جناب خرشید حیدر صاحب مدفع نگری جن کو سننے کے لئے یقینا آپ بھی بے چینے اور میں بھی بے چینے جناب حیدر صاحب کرتپری وغیرہ وغیرہ بہرحال میں وقت نہیں لے رہا ہوں آپ کا بات شروع کر رہا ہوں ملائے جی شروع کرو بھی فرنا عرص کرتا ہوں ملائے فرما لیں میں پھر عرص کر رہا ہوں کہ دو تیری شیر سے زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ میرے لبوں کو مہکتہ گلاب پر دے گا میرے لبوں کو مہکتہ گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب پر دے گا میرے لبوں کو مہکتہ گلاب پر دے گا میرے لبوں کو مہکتہ گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب پر دے گا اور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کشور آپ کی جانے سے بارگاہ مولا میں میرے لبوں کو مہکتہ گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتاب پر دے گا اور یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور منافقین کا جینہ عذاب پر دے گا یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور منافقین کا جینہ عذاب پر دے گا اور بہت خاموشی کے ساتھ یہ شیر سن لی جائے گا کسی لائقوں تو دعائیں دے دی جائے گا یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھور منافقین کا جینہ عذاب پر دے گا منافقین کا جینہ عذاب پر دے گا اور شیر کن لیجے کہا جہاں بھی حضرت ہے جہاں میرے آباد پہنچ رہی ہے کہ غدیرِ خمکی حقیقت ذرا قبول تو فر قبلہ روشن صاحب ملازہ فرمائے بھائی میرے بھی سن لو ایک سلوات بھیجتے ہیں باہباد میں مثال بھائی سے کہہ رہا تھا اور کسی سے نہیں میرے لبوں کو مہکتہ گلاب پر دے گا علی کا ذکر مجھے آفتہ پر دے گا یہ روز روز کی محفل یہ واہ واہ کچھو پوری توجہ کے ساتھ شیر سمجھے گا منافقین کا جینہ عذاب پر دے گا اور غدیرِ خمکی حقیقت ذرا قبول تو کر میرا خدا تجھے آلی جناب پر دے گا غدیرِ خمکی حقیقت ذرا قبول تو کر غدیرِ خمکی حقیقت ذرا قبول تو کر غدیرِ خم کی حقیقت ذرا قبول تو کر میرا خدا تجھے عالی جناب کر دے گا میرا خدا تجھے عالی جناب کر دے گا غدیرِ خم کی حقیقت ذرا قبول تو کر اور دیکھئے میں ایک مطلعہ حاضر کر رہا ہوں غدیرِ خم سے متعلق جشن غدیر میں آبیٹھ ہیں داد بات کا مسئلہ قطع نہیں ہے داد کا مسئلہ تو یہ جو مولای ہے وہ بولتا ہے تعداد کا کوئی مسئلہ نہیں ہے حوصلے لڑتے ہیں تعداد سے کیا ہوتا ہے لیکن ایک مطلعہ میں پیش کر رہا ہوں اپنے نوجوانوں کے لیے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرے محترم یہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں جنابی مسئل صاحب جو شیئر کی نوک پرک کو اچھی طرح سمجھتے بھی ہیں مسئل صاحب بارال مطلعہ میں میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی سچا ذکر بار بار کیا جائے تو وہ ایسا محسوس ہونے لگتا ہے کہ جیسا یہ واقعہ ہم نے بھی دیکھا ہے یہاں سے مطلعہ شروع کر رہا ہوں کسی لائے کو تو دعای دے دیجئے کا ملازہ فرمائے لے کہ ایسا ہے بہت آجتہ سے پڑھ رہا ہوں کہ ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا ملازہ فرمائے ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا پھر سن لیجئے گا مصرہ دوسرے مصرہ میں جب ہی بتایا گا آپ کو کہ ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی مندر غدیر کا دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی مندر غدیر کا ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی مندر غدیر کا دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی مندر غدیر کا اور سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا بات بات سننا ہے ذکر ایسا ہے نقش واقعہ دل پر غدیر کا دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی مندر غدیر کا اور سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا سننا ہے ذکر اس لیے دو بھر غدیر کا آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا اور یہ اپنے دوستوں سے میں جاؤں گا کہ سب ملیں میں میرے شیر میں میرے ساتھ جڑے کہ سننا ہے ذکر اس لیے دوبر غدیر کا آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا اور میراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو سننا ہے ذکر اس لیے دوبر غدیر کا آتا ہے یاد آپ کو پتھر غدیر کا اور میراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو ایسا بلند ہو گیا ممبر غدیر کا میراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو میراج ہو رہی ہے شکریہ بہت بہت محبت ہیں آپ کے کہ میراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو میراج ہو رہی ہے وسیع رسول کو میراج ہو رہی ہے وسیعہ رسول کو ایسا بلند ہو گیا ممبر قدیر کا اور چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی ملادہ فرمائے خاص طور سے آپ کے حوالے کر رہے ہو ملادہ فرمائے میراج ہو رہی ہے وسیعہ رسول کو ایسا اسٹیچ لے کے آپ تک ایسا بلند ہو گیا ممبر قدیر کا اور چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی آیا ہے نام جس گھڑی لپر غدیر کا چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی آیا ہے یا جس گھڑی لپر غدیر کا آیا ہے یا جس گھڑی لپر غدیر کا اور یہ شئر نوجوانوں کی ند کہ آیا ہے نام جس گھڑی لپر غدیر کا وہ دیکھو درمیان میں محفل کے بیٹھ کر آخری لمحہ ہے شب کا یہ شہدادی آپ کو اس کا صلح یقینی طور سے دے گی شیر مجھ سے ملانا فرما لیجئے کہ چہرے اتر گئے ہیں میرے دوستوں کے بھی آیا ہے نام جس گھڑی لپر غدیر کا اور وہ دیکھو درمیان میں محفل میں بیٹھ کر نعرے لگا رہا ہے قلندر غدیر کا وہ دیکھو درمیان میں محفل کے بیٹھ کر وہ دیکھو درمیان میں محفل کے بیٹھ کر نعرے لگا رہا ہے قلندر غدیر کا نعرے لگا رہا ہے قلندر غدیر کا اور یہ کم تعداد اور عصرت کی تعداد ملانا فرما لیجئے در غدیر خمتہ ملانا فرمایے شیر کو حاضر کر رہا ہوں دعا دے ہیں نہ دے کوئی بات نہیں ہے مجھے کوئی اس کی تمنہ بھی نہیں ہے اس وقت نعرے لگا رہا ہے تمنہ غدیر کا اور تعداد ملانا فرمایے شیر کہ تعداد کم تھی روزہ ولایت تو کیا ہوا ملانا فرمایے شیر کہ تعداد کم تھی روزِ ولایت تو کیا ہوا اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا تعداد کم تھی روزِ ولایت تو کیا ہوا اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا اور کہ یہ میں نے کافی استعمال کیا برحال شور آزرات یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ یہ کافیہ مجھ سے محترم شاعریاں تشریف رکھتے ہیں لیکن اگر اس سے توجہ سے سن لیا اس کافیہ کا استعمال تو انشاءاللہ لطف آئے گا اور مجھے دعویٰ کہ شیئر یاد بھی آ جا رہے گا کہ اے میرے اب آ کے دیکھ لیجئے لشکر غدیر کا اور اے میرے نونی حالو ذرا ہوشی آرباش بلادہ فرمائے بلادہ فرمائے اے میرے نونی حالو اے میرے نونی حالو ذرا ہوشی آرباش پھرتا ہے دربدہ ربی مقبر غدیر کا پھرتا ہے دربدہ ربی مقبر غدیر کا اے میرے نونی حالو ذرا ہوشی آرباش اے میرے نونی حالو ذرا ہوشی آرباش پھرتا ہے دربدہ ربی مقبر غدیر کا پھرتا ہے دربدہ ربی مقبر غدیر کا اور باندھے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں بادے کھڑے ہیں ہاتھ بادے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں اب تک ستا رہا ہے انہیں ڈرگدیر کا بادے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں بادے کھڑے ہیں ہاتھ خدا کے حضور میں اب تک ستا رہا ہے انہیں ڈرگدیر کا اب تک اور یہ آخری شئر کے کب تک جیوگے گونگی سماعت لیے ہوئے کب تک جیوگے کب تک جیوگے گونگی سماعت لیے ہوئے ہوتا رہے گا ذکر برابر قدیر کا ہوتا رہے کب تک جیوگے گونگی سماعت لیے ہوئے کب تک جیوگے گونگی سماعت لیے ہوئے ہوتا رہے گا ذکر برابر قدیر کا کب تک جیوگے گونگی سماعت لیے ہوئے ہوتا رہے گا ذکر برابر قدیر کا ہوتا رہے گا ذکر برابر قدیر کا اور گلشن گواہ ہے میرے اب تک کے تجربے گلشن گواہ ہے میرے اب تک کے تجربے گلشن گواہ ہے میرے اب تک کے تربجے دھولا نہیں ہے کوئی بھی مندر قدیر کا دھولا نہیں ہے کوئی بھی مندر قدیر کا ایسا ہے نقش واقعہ دل پر قدیر کا دیکھا ہو جیسے ہم نے بھی مندر قدیر کا اور دو ایک مطلع اور دو شیر بہرحال کسی صاحب کے حکم میں اس میں حاضر کرتا ہوں مرل نصیر آسد بھائی کا حکم کی تعمیل میرے لئے واجبات کی حد تک ہے کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے ملاحظہ فرمائے جو لوگ واقعی شیر سننے کے لئے یہاں تشریف رکھتے ہیں ان کے لئے میں حاضر کر رہا ہوں ملاحظہ فرمائے بھائی ویسے آپ لوگوں تک یہ ضرور یقینی طور پہنچ چکا ہوگا ہندوستان کے تمام ناظموں نے ہندوستان اور ہندوستان تباہر میں نے کم پڑھا ہے ناظموں نے اسے زیادہ پڑھا ہے ملاحظہ فرمائے لیں کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے اور ابباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے مولا ابباس کو آپ نے جواب دینا مجھے نہیں دینا میں تو پڑھ کے چلا جاؤں گا کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے سایا بھی نہیں ہے ابباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے ابباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے اور موجوں کی ترہا کعپ رہی ہے سپاہ شام ابباس کا ملاحظہ فرمائے لیں کہ سورج ہے سوانیزے پہ سایا بھی نہیں ہے ابباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے اور موجوں کی موجوں کی ترہا کعپ رہی ہے سپاہ شام ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ابباس کے ماتھے پہ پسینا بھی نہیں ہے اور موجوں کی ترہا کعپ رہی ہے سپاہ شام ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے ابباس کا لڑنے کا ارادہ بھی نہیں ہے اور یہ بھی کسی کا حکم تھا ملاحظہ فرمائے لیں ایک مطلع اور دو شیر یقینی طور سے آپ کا سنوہ بھی ہوگا کہ دلوں دماغوں مطلع بطور خاص آپ کے حوالے بلکہ یوں کہوں کہ اربابیں پھینوں کے حوالے کہ دلوں دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے ملاحظہ فرمائے دوسرا مصرہ آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گا میں اتہ دور کی شائری کرنے کا عادی بھی نہیں ہوں کہ دلوں دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے دلوں دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے وہ پوری توجہ کے ساتھ سن لیجے گا دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے انہوں نے دیکھ خشک نگاہوں سے خواب جنت کا آپ پورے لکٹوں کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ کے حوالے کر رہے ہوئے شیئر کہ دلو دماغ و نظر میں پوری سٹیش توجہ کے ساتھ دعاوں کے ساتھ کہ دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر زفر میں رہے تو اچھا ہے اور نہ دیکھ خوشک نگاہوں سے خواب جنت کا یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے نہ دیکھ خوشک نگاہوں سے خواب جنت کا یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے اور آج کی تاریش کے حوالے سے ہی آپ کے شیر کہ دلوں دماغوں نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے نہ دے خوش کی نگاہوں سے خواب درنت کا یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے اور غدیرِ خمے نبی نے کسے کہا مولا غدیرِ خمے غدیرِ خمے نبی نے کسے کہا مولا یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے دلو دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے نہ دیکھ خوش کی نگاہوں سے خواب بنت کا یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے یہ خواب دیدہ تر میں رہے تو اچھا ہے اور غدیرِ خمے نبی نے کسے کہا مولا یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے یہ درد آپ کے سر میں رہے تو اچھا ہے اور وہ آئے کیوں نہیں اب کے پرس یہ مت پوچھو مولادہ فرمائے دوسرا مزرا کہ وہ آئے کیوں نہیں اب کے پرس یہ مت پوچھو یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے وہ آئے کیوں نہیں اب کے پرس یہ مت پوچھو یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے اور نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن یہ گھر کی بات ہے گھر میں رہے تو اچھا ہے اور نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن خدا خدا کے ہی گھر میں رہے تو اچھا ہے نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن نسیریوں کا عقیدہ بھی خوب ہے گلشن خدا خدا کے ہی گھر میں رہے تو اچھا ہے دل و دماغ و نظر میں رہے تو اچھا ہے علی کا ذکر سفر میں رہے تو اچھا ہے